دلی کے دوارکہ میں موہن گارڈن علاقے میں ایک شخص کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا آروپیوں نے یوک کو آٹھ گولیاں ماری جس کے وجہ سے یوک نے موقع پر ہی دم توڑ دیا پولیس کی معنی تو پہلی نظر میں یہ رنجش کا معاملہ لگتا ہے آروپوں کے مطابق حملہ وروں نے یوک کو دورا کر گولیوں سے چھلنی کیا پولیس نے شو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور آس پاس کے سی سی ٹی وی کھنگا لے جا رہے ہیں تاکہ آروپیوں کی جلد سے جلد گرفتاری ہو سکے پشن بنگال کے سلی گوڑی میں پولیس نے دو کلو براؤن شگر برامت کی ہے پولیس کو خفیہ سوچنا ملی تھی کہ براؤن شگر کی تذکری کی جا رہی ہے اسی کڑی میں پولیس نے ماتی تھاڑک شیطر میں براؤن شگر کی تذکری کرنے والے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے باون ہزار نقد اور دو موبائل فون بھی ضبط کیا ہے پولیس اب جانچ کر رہی ہے کہ اس تذکری کی تار اور کہاں کہاں پھیلے ہیں پنجاب کے ہوشیارپور میں دل دہلانے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک چھ سال کی ماسوم کو زندہ جلا دیا گیا ماسوم کے شو کو بوری سے ڈھک دیا گیا تھا جس سے کوئی شو کو دیکھ نہ سکے آشن کا ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد اسے مار دیا گیا مگر ابھی ریپ ہوا یا نہیں اس کا کوئی آدھکارک بیان نہیں آیا ہے پریوار والوں کی مانگ ہے کہ بچی کے گنہگاروں کو پھانسی کے سزا ملے ہاتھ رس میں پولیس نے اوید ہتھیاروں کی فیکٹری کا بھندہ پور کیا ہے معاملہ ہاتھ رس شہر کی صدر کوتوالی کا ہے یہاں پولیس کی ایسو جی ٹیم نے کانشی رام ٹاؤنشپ کے پاس چھاپا مار کر اس اوید ہتھیاروں کی فیکٹری کا پردہ فاش کیا ہے پولیس کی مانے تو فیکٹری سے چودہ تمنچے اور بھاری ماترہ میں اردھ نرمے تمنچے برامت ہوئے ہیں پولیس نے فیکٹری سے ہتھیار بنانے والے اوپکارنگ بھی برامت کیے ہیں پولیس نے یہاں سے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے آروپی پر پہلے سے بھی کئی مقدمیں چل رہے ہیں اتر پردیش کے لکھنپور کھیری میں ایک شخص نے اپنے ہی پتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا آروپوں کے مطابق پتا کو اس کے ہی بیٹے نے گولی مار دی پولیس کی مانے تو بزرگ شخص اپنے جیویت رہتے سمپتے کا بٹوارہ نہیں کر رہا تھا اسی بات سے ناراض بڑے بیٹے نے پیتا کی ہتھیا کی ہتھیا کے بعد اب آروپی فرار ہے